تو وہی جنیت کہتا ہے تم سبھی کو یہاں پر آگے ایک ساتھ نہیں جانا چاہیے وہ تم سبھی کا یہاں پر انتجار کرتا ہے اور تم یہاں پر مار دیتا ہے تمہاری انرجی کا یوز کرتے ہوئے وہ تم سبھی کو یہاں پر مارتا جا رہا ہے لیکن اسی ساتھ میں سبھی اپنا سری لاتے ہیں لیکن وہ یہاں پر کچھ کر بھی نہیں سکتا تھے آخرکار کیا بھی کرے یہاں پر وہ اگر ایک ایک بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے اول ایک سیکنڈ بھی ان کو نہیں رکھتا مرنے کے اندر اگر پانچ جاتے ہیں تو کم سے کم یہاں پر ایک سیکنڈ تک وہ اس کے اندر رہ تو پاتے ہیں اب وہ سبھی سبھی یہاں پر اس طرح سے اسٹا کوچ سکے تھے جس کے بعد میں ان کو نہیں پتا تھا کہ آخرکار وہ اس مایا جال سے کیسے باہر نکل سکے کیونکہ یہ مایا جال کوئی نورمل مایا جال نہیں تھا یہ مایا جال کچھ ایسا تھا جیسے کہ یہاں پر ان کو ایک الگی بھول بلے کے اندر فسادیا گیا ہو لیکن اس کی ساتھ میں یہاں پر جنیت کرتا ہے جنیت بھائی ایک کام کرتا ہوں میں آگے ج جاتا ہوں تو میں یہاں پر اس کو اچھے سے دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے میں اپنا سب سے زیادہ بیسٹ ٹرائے کروں گا اور اس کے اوپر اچھے سے دیکھ کروں گا جس کے بعد میں سامنے والا بندہ ہے نا اپنے ان سبھی ٹیکنیس کو باہر نکال سکے جو یہاں پر وہی یوز کر رہا ہے سائز اس کی ساتھ میں تم کچھ کر سکتے ہو یہاں پر میں اپنا بلیدان دینے جا رہا ہوں اسے ورے زنیت بھائی تو میں یہاں پر سب کچھ دیکھنا ہوگا کہ آخرکار وہ کیسے ہے کیا ہے اور کیا نہیں ہے آخرکار ہمیں اس کو ہرانا ہوگا کہ یہ بندہ یہاں پر آ کر سیکھا برو کر رہا ہے اور اس کے بعد میں سبھی کو ہی یہاں پر چیلنج دیتا جا رہا ہے اور یہاں پر جو جنیت تھا نا وہ پہلے سے یہاں پر ٹوپ رینکنگ کے لیول 3 کے اوپر تھا ہاں واسطہوں میں یہ کوئی نورمل بندہ نہیں تھا جنیت تو یہاں پر رینکنگ 1 تھا تھا لیکن وہیں جنیت یہاں پر لیول 3 کے اوپر تھا تو وہیں جنیت وہ اپنا سر ہلا دیتا ہے کیونکہ یہاں پر وہ ج جنیت کے ساری چیزوں کو سمجھ رہا تھا اس کی ساتھ میں جنیت اب جلدی سے رنگ کے اندر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے مرانا جنت ہے میں یہاں پر یہ چاہتا ہوں کی تم اپنا سب سے زیادہ پاور فول اور خصوات معروف کرو میں یہاں پر تمہارے اس وار کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اتنا کہنی ہے ہی ساتھ میں اگلے پر یہاں پر جنیت تھا وہ اپنے ہاتھوں کے اندر سے دو سوٹس لے آتا ہے مون اینڈ سن سوڈ اس کے بعد میں وہ جلدی سے اپنے انرشی کو ایکٹی دوسری طرف بھیڑ میں پوری طرح سنسن ہی مل جاتی ہے ارے ارے یہ دو تلوارے مون اینڈ سن یہ یہ نہیں ہو سکتا کیا یہ سینئر جینید ہے بس کی ساتھ میں بھیڑ ان تلواروں کو دیکھتے یہاں پر سمجھ گئی تھی کہ ابھی بھی جو بندہ بھی سامنے آیا تھا نا وہ کوئی اور نہیں تھا وہ جینید تھا ان کا ٹوپ 3 رینگ کر آگے کار کیا واسطہ مو بھی یہاں پر آگر اس سے لڑنا وننا چاہتے ہیں تو وہیں دوسری طرف یہاں پر جو جینید تھا وہ جلدے سے اپنے سن اینڈ مون ٹیکنیکہ یوز کرنے لگتا ہے لیکن جسے پہلے کی وہ یہاں پر اس کو لونج گھر پاتا نا اس سے پہلے ہی شک کیاوال ایک گواج وہاں پر سرائے دیتی ہے اور ویپن کیاوال ایک قدم ہی آگے بڑھا تھا اور ایک قدم کے ساتھ میں ہی جو جینید تھا اس کی گردن بھی یہاں پر جمین کیوں پر ٹپکی ہوئی گری تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا جینید کو پتا نہیں چلتا ہے کہ آنکر ابھی ابھی اس کی ساتھ میں کیا ہوا تھا واسطہوں میں اس زدگا پر ابھی اس کو پتا نہیں چل رہا تھا بس اس کو یہ محسوس ہوا کہ یہاں پر اس کا بھی کام ختم ہو چکا ہے یہ میں کیسے کر سکتا ہوں آنکر کا اتنی آسانی سے میں کیسے مر سکتا ہوں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سلیس اور میرا کام تمام ہو گیا یہاں پر جنید ابھی تک بھی سر نیچے نہیں گرہ ہوا تھا حالانکہ ویسے یہاں پر وہ اینڈ پی سی تھے اسی وجہ سے آرام سے وہ اس کے بارے میں دیکھ سکتے تھے یہاں پر کوئی بھی بندہ مارے وہ بھار جا کر اپنی بوڑی کے اندر واپس چیتنا جا سکتا تھا یہ کچھ ایسا تھا جیسے کی گیم کھیلتے ہیں نام لوگ پب جی وغیرہ تو اسی ٹائپ سے یہ بھی ہے ویسے یہاں پر یہ لوگ بھی آپ نے آپ کو ایک الگ ورڈ کے اندر لے جا کر لڑائی کیا کرتے ہیں جنید بھائی مجھے ماف کر دو میں وہ نہیں کر سکا جو یہاں پر تم چاہا رہے تھے مجھے ماف کر دو دوست اس کے ساتھ میں وہ اتنا کہتا ہے اور جنید جلد ہی یہاں پر اس سے باہر چلا جاتا ہے بھائی جو جنید تھا وہ اپنی جگہ پر جمع ہوا تھا یہ کیا ہے ایک یوار کے اندر جنید کو بہرہ دیا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے تو اس کے اندر کچھ دیکھا ہی نہیں اس نے کیسے کیا تھا آنکھر کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیا میں بھی اس کا ساتھ میں نہیں کر سکتا لیکن اچانا سے یہاں پر اس کو کچھ یاد آتا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا سائد وہ یہاں پر ابھی سمیسار کا یوز کر رہا ہے سائد اس نے اپنے سمیسار کو ایکٹیویٹ کر لیا ہوگا ہاں یہی ہے یہاں پر وہ اسپیڈ سار کو ملا کر سمیسار کا بھی یوز کر رہا ہے اب مجھے پتا چل گیا کہ اسپیڈ کی ساتھ میں یہ اٹیک کرتا جا رہا ہے اسی وجہ سے کسی کو یہاں پر پتا نہیں چلا اور اس کے بعد میں جنید سب اسے کرتا ہے تم سبی کو گبرانے کوئی بھی جرورت نہیں ہے تم سبی کو اپنا دماغ پوری طرح ٹھیک رکھنا ہوگا اور تمہیں یہاں پر ہار نہیں ماننی ہے وہ یہاں پر جو لوگ پروفائل ہے وہ کیول اپنی سپیڈ کا یوز کر رہا ہے اور اس کے ساتھ میں تمہیں ہر آ رہا ہے یہاں پر جنید سامنے دیکھتا ہے لیکن وہ زب سامنے دیکھتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ پہلے سے یہاں پر کم سے کم چاریس لوگ ختم ہو چکے تھے کیونکہ اس دق پر وہ بہت زیادہ دیر سوچ جا کر رہا تھا لیکن سامنے والے بندے تین منٹ کے اندر اندر ہی سلٹ کر رہ گئے تھے لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں تم لوگ ابھی کچھ بھی کر سکتے ہو یہاں پر ابھی تک دس ہزار جنے بیٹے ہوئے ہیں اگر ہم لوگ یہاں پر اس کا دیرے دیرے تھکاتے ہیں تو اس کے بعد میں اسی لی اس کو یہاں پر ہرا سکتے ہیں جو نوز سے کہتا ہے تو وہیں اس موٹیویسن بھری ہوئی اس پیس کو سننے کے بعد میں آخر کس کا من نہیں بدلے گا یہاں پر سب ہی کہتا ہے ہاں 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 ہم لوگ اس کو ہرا سکتے ہیں ہم اس کو بتائیں گے کہ آخر کار یہاں پر کیا ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم یہاں پر کچھ بھی نہیں کرنے والے پیسہ آئے تو جائے گا اور ایتھر ٹوکن جائے گا ہم دوبارہ آ جائیں گے لیکن آج ہم اس کو یہاں پر ہرا کر جرور جائیں گے دس ہزار جنے ہیں ہم لوگ یہاں پر ہمارا یہاں پر کچھ بھی نئے بگاڑ سکتا ہے اس کے ساتھ میں جنید اب آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد میں کہ اول ایک ہی تلوار تھی لیکن وہ تلوار بھی نا بہت زیادہ بڑی سی تھی لیکن لائٹ ویٹ لگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ یہاں پر اس کے اندر کچھ زیادہ نہیں رکھا وقت ہو اور وہاں سیدھ آگے بڑھتے ہوئے جاتا ہے اور سب اسے کہتا ہے آج یہاں پر میں سبھی دوستوں کا بدلہ لینے جا رہا ہوں اور وہاں جیسے آگے جا رہا تھا نا تو اس جگہ پر ایسا جل رہی تھی یا یہاں پر کچھ ایسا تھا جیسے کہ ایک ہیرو بڑھتا ہوا آگے کی طرف آ رہا ہو تو وہ سب بھی اس کو راستہ دیتے ہیں یہ ہاں ٹھیک تم یہ سا کر سکتے ہو وہاں اس کو دیکھنے کے بعد میں سب بھی کوئی پتا تو نہیں تھا کہ آخر کار کون تھا جو ابھی ابھی آگے جا رہا تھا لیکن پھر بھی یہاں پر وہاں لوگ کچھ زیادہ نہیں کر سکتے تھے بیسے اس کو سپورٹ ہی کر سکتے تھے تو وہاں دوسرے طرف جنید بھی آخر کار یہاں پر اس رنگ کے اندر پہنچ جاتا ہے تو وہاں دوسرے طرف کیا سپیڈ میں نے سپیڈ کا کپ یوز کیا میں نے ترے سپیڈ کا یوز ہی نہیں کیا اور یہ تو وہ سار ٹیکنک ہے جو یہاں پر میرے کو دیویے ساتھ تلوار ملی تھی نا جو ابھی ابھی میرے کے کولڈن پیس کے اندر بند ہے میں تو اس کا یوز کر رہا تھا حالانکہ اس کا بھی کول ایک پرسنٹ ڈیوز کر رہا ہوں گا کیونکہ یہاں پر میری یہ سنت بڑی اس کو جہلی نہیں سکتی ہے مجھے اس کے لئے اپنے لیول کو آگے بڑھانا ہوگا اس کے بعد میں میں کچھ کر سکتا ہوں کیونکہ واسطہ میں اس لیول کے پر تو میرا کچھ بنتا ہے بنتا ہی نہیں ہے اور اس کے بعد میں یہ لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں کوئی مجھے بتایا گا کہ آخر کار یہ کہنا کیا چاہتے ہیں مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پھر یہاں پر سکوڑ کے کھڑا ہوتا آنکھیں وہاں دوسرے طرف آخر کار جو جنیر تھا وہ کہتا ہے دوست مجھے یہاں پر تمہارے سب جیدہ پاورفل ٹیکنک دیکھنی ہے کیا تم اسے ضرور دکھاؤ گے اس کے بعد میں وہ جلد ہی اپنی تلوار کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتا ہے اور اگلے پر اس کے ہاتھوں کے اندر بجلی توڑنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ میں ہی اوپر سے بسٹیاں اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے ایک ڈرے گن سیدھا اس کے پیچھے آتا ہے اور اس کے بعد میں ہی جنیر جلد ہی اس تلوار کو پکڑتا ہے اور آئی طرف بینگ فل سپیڈ کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے جس کے وجہ سونک بومس وہاں پر آنا شروع ہو گئے تھے تو بھائی دوسرے طرف اس چیز کو دیکھتے ہی یہ یہ کیا ہے یہ تو یہاں پر تھنڈر سوڈ ہے اچانا اسے سبھی کی آنکہ ہوئی پھری سکوڑ جاتی ہے ہاں تھنڈر سوڈ تم پاگل ہو کیا تمہیں پتا ہے تھنڈر سوڈ کیتی زیادہ مسکل ہے اور تھنڈر سوڈ کوت کے اول ایک ہی لڑکے نے سکا تھا وہ تو ہمارے سینئر جنید ہے کیا سینئر جنید نہیں نہیں تم مجاک نہیں کر رہے ہو آخر کار ایسا نہیں ہو سکتا کیا واسطہ میں ہمارے سینئر جنید یہاں پر آ چکے ہیں مجھے شکتا ہے سینئر جنید یہاں پر اس کو ایک شبک سکھانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد میں پوری بھیڑ کے اندر ایک ہنگامہ سا مجھ جاتا ہے اس دقا پر ان کی ایک آس یہاں پر جگ جاتی ہے جب وہ جنید کو ہاں پر دیکھتے ہیں تو اب تو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر جرور جیتیں گے سینئر جنید جو یہاں پر آ گئے ہیں ہاں ہاں تم نے صحیح کہا ہے ہم لوگ یہاں پر جرور جیت جائیں گے سینئر جنید اس کو مار ڈالو اس کا مینے نے ہمیں بہت جاتا پریشان کیا ہے سب ہی سبھی بھیڑ اس کے ساتھ میں ایسے ہی لگ جاتی ہے سینئر جنید کوئی اور نہیں تھا یہاں کا سب زیادہ پاورفول آنترک سٹوڈینٹس کے اندر کا ٹوپ رینکر تھا اور آنترک سٹوڈینٹ کے اندر کوئی بھی اس کا یہاں پر مقابلہ نہیں کر سکتا تھا وہاں دوسرے طرف جنید ان سبھی کے باتوں سے بے خبر اپنے ایک تلوار بچیوں پر ہی دھیان دیتے ہوئے پوری طرح سے آجی طرف بڑھتا ہوا جا رہا تھا اس کے پیچھے بسلیاں چمک رہی تھی اور یہاں پر اس کے سٹیپس سے دیکھ رہے تھے کہ کہاں کہاں پر وہ سٹیپس رکھ رہا ہے اور سیدھی لائن کے اندر بلکل شک کرتے ہوئے آجی طرف بڑھتا ہوا جا رہا تھا وہاں ہی وہ سامنے دیکھتا ہے تو وہ تھوڑا سا پریسان تھا یہ کیا ہے اس بندے نے کوئی اٹیک کیوں نہیں کیا اوہ مجھے لگتا ہے کہ میرے اٹیک سے ڈڑ گیا ہے بیچارہ اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کو یہاں پر کیا یوز کرنا چاہیے اور کیا نہیں یوز کرنا چاہیے جنیدیا پر اب اگل لگی خیالے پلاو پکانے لگا تھا ارے بھائی روزہ چاہ رہا آخر کار تو یہاں پر کیا سوچ رہا ہے وہ سی ساتھ موقعاتا ہے اے دوست کیا ہوا کیا تم یہاں پر کوئی اٹیک وٹیک نہیں کرنا چاہتے تو وہیں دوسرے طرف اپنا سر لگا جاتا ہے اور اس کے بعد میں کیا وہ لوگ اپنے تلوار کو آئے کی طرف کر دیتا ہے وہیں دوسرے طرف جیسے جنید اس چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے بعد میں اس کی حالت وہیں پر ہی خراب ہو جاتی ہے ابھی یہ کیا کر رہا ہے اس زگر پر یہاں پر جنید تانا اس کو سمجھ بھی آ گیا تھا کہ سامنے والا بندہ کرنا کیا چاہتا ہے اس زگر پر جنید تھی تا جو سپیڈ تھی وہ اتنی زیادہ فاسٹ ہو گئی تھی جس کے بعد میں وہ وقت خود یہاں پر ابھی اسٹریڈنگ نہیں سمال پا رہا تھا اور اس کے علاوہ نہ ہی وہ بریک لگا سکتا تھا ایسا تھا جیسے کہ یہاں پر یہ بینہ اسٹریڈنگ اور بینہ بریک کی گاڑی تھی جو کہ ورل ایک وائی سٹارٹ ہو کر رکھ نہیں سکتے تھی تو وہیں دوسرے طرف شک اگلے پٹے سے ہیڈ سوٹ لگتا ہے اور جو ویپین کی تلوار تھی وہ سیدھے سامنے والے بندے کے شر کے آر پار ہو جاتی ہے اور دھڑا آم سے سامنے والا بندہ بھی ہوئی پر ہی گر جاتا ہے بات کچھ ایسی تھی کہ ویپین نے نا سامنے والے بندے کو پہلے دیکھ لیا تھا کہ اس کے اوپر ہے نا اس کی گتی کا کوئی بھی کنٹرول نہیں ہے اسی وجہ سے وہ سوچ رہا تھا کہ فالتو میں یہاں پر رہنا کچھ بھی کر لے اب اس کو فالتو کی انرچی ویسٹ کرنے کوئی بھی جرورت نہیں تھی اسی وجہ سے سب زیادہ اچھا یہ ہوگا کہ اس کی یہ دھاکت کا یوز کرتے بھی اس کو یہاں پر ہرا دیا جائے